تو ایک ہفتے سے لگتار ارم کو گولی دینے کے بعد کل چلیں گے کل چلیں گے کل چلیں گے کہنے کے بعد آج ہم فائنلی باہر جا رہے تھے اور یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ ہوسپیٹل میں ڈیلی کے دو آپریشن ہو رہے تھے میں شام تک گھر آتے آتے تھک جاتا تھا پھر جانے کی باہر ہمت نہیں ہوتی تھی پر آج میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں پکا ان کو باہر لے کر جاؤں گا کیونکہ کام میرے لیے بھی ضروری تھا شوپنگ میری نہیں ارم کی نہیں بابو کے کپڑوں کی کرنی تھی تو میں تو دیکھی رہا ہوں لیکن آپ بھی میرے ساتھ کپڑے دیکھو اور بتاؤ کہ کون سا سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے ان کے پاس کپڑوں کا بہت اچھا اچھا کلیکشن ہے اور ہم لوگ کپڑے دیکھی رہے تھے تب ہی میرے پاس ہوسپیٹل سے ایک کول آتا تھا وہ لوگ مجھے ایک پیشن کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتا ہے پھر وہ مجھے اس کا سی ٹی سکین بھیجتا ہے اور اگر آپ کی وائف ریڈیولجسٹ ہونا تو ایک فائدہ تو رہتا ہے کہ ہمیشہ آپ اس کے ساتھ اس کے انڈیسکس کر سکیں پیشن کو آپریشن کی ضرورت تھی تو میں اپنی ٹیم کو بولتا ہوں کہ آپ آپریشن کے لیے اس پیشن کو تیار کرو اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو ہم لوگ رات میں ان کا آپریشن کریں گے اس کے بعد میں واپس سے ایرم کے ساتھ کپڑے دیکھنے میں لگ جاتا ہوں اور بھئیہ ہمیں بہت اچھے اچھے دو فروگ دکھاتا ہے دونوں ہی مجھے بہت زیادہ پسند آئے آپ لوگ کو کونسا زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ مجھے بتانا اس کے بعد ہم لوگ گھر آ جاتے ہیں اور آگے کی کہانی میں آپ کو نیکس بلوگ میں بتاؤں گا